نیب نے جوہی چودری برادران کے گرد گہرہ تنگ کیا تو وہ دوڑے دوڑے لاہور ہائٹ کورٹ چلے گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے درخواست دی کہ انکوائری جب دو ہزار میں ہوئی تھی نیب نے انکوائری کی تھی اس وقت انہوں نے نیب نے انکوائری بند کر دی تھی کیوں بند کر دی تھی اس حوالے سے کوئی زیادہ شواہیت سامنے نہیں آ رہے ہو سکتا ہے کہ یہ مشرف کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہوں مسلم لیگ نون کے خلاف تو مشرف نے ان کے خلاف انکوائری بند کر دی ہو تو اب ان کے خلاف پھر بیس سال وقت انکوائری شروع ہوئی ہے تو وہ یہی پلی لے کے لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ یہ نیب کیس طریقے سے بیس سال پرانا انیس سال پرانا کیس کھول سکتا ہے تو نیب کے حوالے سے چودری برادران نے الزام آئیت کیے ہیں کہ یہ ہمارے سیاسی طور پر ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیب کے چیرمند ذاتیات پر اتر آئے ہیں ذاتی طور پر ہمیں وہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کو جو اب یہ انکوائری کھول رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ اپنے احکامات سے نیب کو یہ سارا کچھ کرنے سے روک دے تو بہرحال یک طرف طور پر آج چودری برادران وہاں پر پیش ہوئے چودری پرویز اللہی پیش ہوئے وہ کہا جاتا ہے کہ چودری پرویز اللہی خود وہاں پر موجود تھے ان کے وکلہ وہاں پر موجود تھے ان کے وکیل وہی ہیں جو مریم نواز کے کرپشن کیسز میں وکیل ہیں جو میاں نواز شریف کے کرپشن کیسز میں وکیل ہیں امجد پرویز ان کا نام ہے تو وہ بڑے کرپشن کے حوالے سے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے حوالے سے بڑے معروف ہوئے ہیں اسی لیے انہوں نے امجد پرویز کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے کہ یہ ہمیں بھی نیب کے چنگل سے چھڑا لیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے جی انیس سال پرانا کیس ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے قانونی حلقے کہتے ہیں کہ اگر قتل کیس میں ایویڈنس بیس سال پچیس سال تیس سال بعد بھی سامنے آ جائے تو قتل کیس کھول جاتا ہے ڈکیٹی کا کیس کھول جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوئے اگر کوئی ایویڈنس نیب کے سامنے آئے ہیں بیس سال بعد تو انہوں نے ان کے خلاف کیس کھولنے کی انکوائری کھولنے کی کوشش کی ہے تو عدالت میں چودری پرویز اللہی پریشان نظر آئے ان کی باڈی لینگویش سے لگتا تھا کہ جو ان کے یک طرفہ طور پر ان کے وقلہ نے آرگومنٹ پیش کیے ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے چودری پرویز اللہی بلکل نظر آ رہا ہے کہ ان کو جیل کی صلاحیں نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کے اوپر نہ صرف وہ کرپشن کے کیسز ہیں جو دو ہزار سے پہلے کے تھے جس میں انکوائری ہوئی تھی انکوائری بند ہو گئی ان کے اوپر تو مشرف دور میں بھی میگا کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ چودری برادران اس میگا کرپشن کیسز میں بھی ملوث تھے جو نواز شریف دور میں نیب سامنے لے کے آ رہا تھا لیکن وہ مسئلتوں کا شکار ہو گیا کیونکہ اس میں میہ نواز شریف صاحب بھی شامل تھے اور دیگر میہ منشاہ شامل تھے اور دیگر اسی قسم کے لوگ شامل تھے پرویز اللہی چودری شجاعت بھی اس میں ملوث تھے لیکن میگا کرپشن کیسز میں میہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے خود کو بچانا تھا انہوں نے خود کو بچایا تو اس میں ایسے لوگ بھی بچ گئے تو بہرحال اس کیس میں اگر یہ نکل بھی جاتے ہیں لاہور ہائی کوٹ ان کی بات سن لیتی ہے وہ سیٹسائٹ کر دیتی ہے وہ ساری چیز کو جو کچھ نیب کر رہا ہے تو لیکن جو مشرف دور میں بڑی بڑی کرپشن ہوئی ہے جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے سپین میں یہ جہازوں میں بھر کے نوٹ لے گئے تھے وہاں پہ ریلیل سٹیٹ کا ان کا کاروبار ہے تو اس کی انکوائری ہونی ہے بلکہ اب تک بھی یہ لوگ کیونکہ حکومت کا حصہ ہیں اس لیے اب تک بھی ان کا کرپشن کا سلسلہ جاری ہے تو آپ قانون کو اور انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ خدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتے اگر آپ نے واقعی کوئی کرپشن کی ہے لوٹ مار کی ہے اور لوگوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا ہے ان بڑے لوگوں نے کرپشن کر کے وسائل لوٹ کے کہ آج کرونا کے باعث لوگ بھوکوں مرنے کے در پہ بھی لوگوں کے بھوکوں مرنے کے بھی نوبت آ چکی ہے اگر پاکستان کے وسائل کو اس طریقے سے نہ لوٹا جاتا تو آپ آج لوگ اس طریقے سے خط غربت سے نیچے زندگی گزار نہ رہے ہوتے اور وہ ان کے لیے ہر گھر میں اپنے کھانے کے لیے دو دو چار چار چھے چھے ماہ کا راشن موجود ہوتا لیکن یہ لوگ بڑے کرپٹ لوگ لوٹ مار کر کے سارا کچھ باہر لے گئے یہیں پہ جائے دادے بنا لی اور اس کا خمیازہ عام آدمی کو بھگتنا پڑا ہے اور جو کچھ سامنے آ چکے ہیں شواہد اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جیل جانا چودری خاندان کا مقدر بن چکا ہے اس میں چودری پرویزلہ ہی جائیں گے مونے سلہ ہی جائیں گے اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی جا سکتے ہیں تو چودری شجاعت حسین کو ہو سکتا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسی طریقے سے جیل سے باہر رکھا جائے جیسے طریقے سے میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو چودری خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے یہ دل کے بڑے لوگ ہیں لوگوں کے بڑے کام کرتے ہیں لیکن ان کے قریبی لوگ کیا ان میں سے کوئی یہ قسم دے سکتا ہے کہ چودری پرویز اللہ ہی اور یہ پورا خاندان مونے سلہ ہی یہ بالکل کرپشن سے پاک ہے انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی میرا نہیں خیال کہ ان کو قریبی ان کے جاننے والے ایسی کوئی قسم دے دیں تو باقی سیاست میں منافقت کا بھی اسی دنیا میں شاید حساب ہو جاتا ہو اور اس کا یہ موقع آ بھی گیا ہے یہ حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن خود کو اعتصاب کے چنگل سے ہی بچانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا نیب کے محض الزامات ہیں تو آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ فیس کریں انہیں کہیں کہ آئیں جی آپ نے جس طریقے سے بھی آپ نے ہماری صفائی لینی ہے ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں ہم کو کرپشن ہم اعتصاب کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ اعتصاب سے فرار حاصل کر رہے ہیں اعتصاب سے فرار حاصل کرنے کا کھلا کھلا مقصد یہی ہے مطلب یہی ہے کہ آپ نے کرپشن کیا اور آپ سے بچنا چاہتے ہیں